الفاظ کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے ہر لفظ اپنی ذمہ داری نباتا ہے کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں کچھ غلامی کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار ہر لفظ کا اپنا ایک مکمل وجود ہوتا ہے جب سے میں نے لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیا تو سمجھ آیا لفظ صرف معنی نہیں رکھتے یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں یہ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں اور ان لفظوں کے ہاتھوں میں لہجے کا اسلحہ تھما دیا جائے تو یہ وجود کو چلنی کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں اپنے لفظوں کے بارے میں موتات ہو جاؤ انہیں ادا کرنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ کسی کے وجود کو سمیٹیں گے یا کرچی کرچی بکھیر دیں گے کیونکہ یہ تمہاری ادائیگی کے غلام ہیں اور تم ان کے بادشاہ اور بادشاہ اپنی رعایہ کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے سے بڑے بادشاہ کو جواب دے بھی اپنے سے پہلے بھی کوئی موتا ہوا اور موتا ہے اور موسیقی اپنے سے پہلے بھی کھونٹا ہے موسیقی تو Restaurر کی FORR